اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں لبلی شروز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیب چینل آل پاکستان لونگ ڈرائب ایک بار پھر سے میں آپ کے خانون میں حاضر ہوں اور اس ٹیم میں موجود ہوں نران میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس سیڈ پر روڈ جا رہا ہے یہ بزار میں جا رہا ہے اور یہ بائی پاس ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں بائی پاس کی طرف سے اور آپ کو دیکھاتے ہیں کیا پوزیشن ہے کتنا رش ہے اور کہاں تک یعنی کہ ٹرائفک جام ہے سب آپ کو دیکھائیں گے اس بیلوگ میں تو ہم نے آگے جانا ہے بابوسر ٹاپ کی طرف اور آپ کو دیکھاتے ہیں جی بائی پاس پر کسنا زیادہ رش ہے یہاں پر اور کون کون سے یعنی کہ گاڑی یہاں پر آئی ہوئی ہے اس ٹیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ آئیں تو آپ سے یہ کہوں گا آپ بائی پاس والی سیٹ سے یعنی کہ گزرا کریں اگر آپ نے نران کے اندر سٹے کرنا ہے پھر آپ بازار والی سیٹ پر جائیں کیونکہ یہ تو بائی پاس پر رش نظر آ رہا ہے آپ کو لیکن جو بازار کے اندر رش ہے وہ اس سے بھی زیادہ یعنی کہ ٹرائفک جام ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں یہ کار والے بھائی مور کارٹ رہے ہیں اور یہاں سے اب ہم بائی نکالتے ہیں بائی کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی مول بائی ہم نکال کر جا رہے ہیں اور کہیں پر بھی یعنی کہ مشکل نہیں ہوتی بائی کے لئے ابھی آگے بھی چلتے ہیں اور آپ کو دیکھاتے ہیں مزید بائی پاس اور آپ کو کنڈیشن بتاتے ہیں روڈ کی کیا صورتحال ہے اور موسم آپ دیکھیں ماشاءاللہ بارش کا موسم بنا وہ پر بادل آئے میں لیکن بارش ہو نہیں رہی ابھی تک دیکھتے ہیں شاید ہمیں آگے بارش مل جائے بابوسا ٹاپ کی طرف بابوسا ٹاپ کی طرف بہت زیادہ رش ہے جی بہت زیادہ ٹیوریس ٹائوے ہیں اور یہاں سے بائیک میری نہیں گزرے گی بریک مار لگتے ہیں اب گزارتے ہیں جہاں سے آپ کو لگے بھی آپ کی بائیک نہیں گزر سکتی وہاں سے آپ نے کبھی بھی نہیں گزار نہیں ٹھیک ہے سکون کر لیں ایک دو منٹ ویٹ کر لیں ایک دو منٹ ویٹ کر لیں ایک دو منٹ ویٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ بس والے بھائی جا رہے ہیں اور فول ٹائم یہ چڑھائی ہے اوپر کی طرف یہاں سے ٹرائفک اور بھی زیادہ جام ہیں وہ دیکھیں یہ بھائی آگے کیسے نکال کے چلے گئے ہیں اب آنے والوں کو بھی تنگی ہوتی ہے اس طرح اگر آگے سے کوئی گاڑی بگر آ رہی ہو پھر اپنی بائیک ہم پہلے ہی سیڈ بگڑ لیں یہی بہتر ہوتا ہے جیسے کہ یہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے اور میں نے اسے اپنی بائیک کو سیڈ پہ گڑ لیا تاکہ انہیں ایزی لی رستہ مل جائے بس تھوڑا سا سفر رہ گئے جی بائی پاس کا اور آپ کو بائی پاس کا مکمل ریویو دے رہے ہیں یہاں سے گاڑی نکالتے ہیں ہم یہاں سے نکالتے ہیں ہم یہاں سے نکالتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بائیک کے لئے بلکل بھی مشکل نہیں ہے تو بائی پاس ہو گئے جی یہ تقریباً ختم اب آگے سے رستہ آپ کو نظر آئے گا ایک بابوسر ٹاپ کے لئے لیفٹ ہینڈ پہ بریچ کراس کر کے اور رائٹ ہینڈ پہ جو رستہ ہوگا وہ جا رہا ہے اوپر جھیل سیفل ملوک کی طرف ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ مہران گاڑی بھی خراب ہوئی ہے گاڑی آپ وہ لے کر آئیں جو آپ کی بلکل اوکے ہو تاکہ آپ کو رستہ میں پریشان نہ کریں بلکل بھی گاڑی اوکے ہوگی تو سفر بھی ہمارا بہت اچھا گزرے گا یہاں پر بھی دیکھیں دیکھیں جی بہت زیادہ ٹرائفک جہاں میں اور بائی پاس پر تقریبا ہم پہنچ چکے ہیں تو اب مجھے دیں انجازت انشاءاللہ آپ کو نیکس ٹائم اور کسی اور جگہ اور کسی نیو بھی لوگ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا